بسم اللہ الرحمن الرحیم ریزلٹ اچھا ہونا چاہیئے بس اس کے ہم منتظر رہتے ہیں اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروگرام کا ریزلٹ آپ کے لئے بہتر آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسا رہتا ہے اور ہر پروگرام میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات کوئی ایسی چیز کوئی ایسی ڈسکشن کی جا سکے جس سے آپ کو فائدہ پہنچا جائے سے اور آج تھرزڈے ہے ایوریٹ تھرزڈے آپ ایک ایسی شخصیت کو دیکھتے ہیں جن سے ہم مختلف بیماریوں کے حوالے سے مختلف پروگرام کے حوالے سے یا جو موسمی پھل ہوتے ہیں یا سبزیاں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے جارے ہیں بلکہ ایک نہیں دو تین انگریڈینٹ ایسے ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے جو میں اگر یہ کہوں کہ مشرقی کھانوں کی جان ہے تو بھی غلط نہ ہوگا اور اس سے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے نہ صرف کھانوں میں بلکہ عدویات میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور بہت مختلف چیزوں سے اس کے فائدے بھی سامنے آتے ہیں ہم آج بات کریں گے لیسن اور عدرت کے فوائد کے حوالے سے کہ یہ کتنا جو ہے وہ مفید ہے اس کا استعمال بے شمار اس کے فائدے ہیں اس پر بھی بات ہوگی لیکن اس سے پہلے اپنے مہمان کو میں شاملے گفتگو کروں گی آپ سب یقیناً ان سے پہچان رکھتے ہیں ان کو جانتے ہیں بڑے محترم ہیں ہمارے لیے عبدالغفار آغا صاحب السلام علیہ وسلم کیسے آپ آغا صاحب میرے اللہ کا بہت آسان ٹھیک کہ آپ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ آپ کو خوش رکھیں سلام علیہ وسلم سب یہ بتائیے کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ روایتوں کی بات کہی اور کچھ خاص ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روایتوں کے امین ہوتے ہیں جن میں سے آغا صاحب جو ہیں وہ ایک چمکتی ہوئی شخص ہیں سب یہ جو چیزیں ہیں یہ لہسن ادرک اگر میں بہت مینلی بھی بات کروں تو کھانے کے بادیپن کو ختم کرنے کے لیے حاسمے کو درست کرنے کے لیے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے میدے کے جملہ مراس کے لیے اور اس کے علاوہ بشمار یہ تو بہت خاص خاص چیزیں ہیں جو ہم جیسے عام انسان جانتے ہیں جو اس کے فوائد ہیں لیکن جب آپ اس کو ریسرچ کرتے تو بری 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 بیشمار چیزیں ملتے ہیں تو ذرا بتائیں تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں دو یہ کتنی فائدہ مند ہے ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ ہمارے پاس موجود بھی ہیں میں یہ ترخواست یہ ہے کہ روایت کی بات اگر کروں تو برے صغیر کے جو کیوزین ہے اس کی روایات جو ہیں وہ ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں تقریبا تقریبا تین سے لے کے چار ہزار سال کے درمیان یہ روایتیں اتنی پرانی ہیں اچھا تو پھر یہ لحسن لحسن تو سبزی ہے نا تو یہ بھی قدیم سبزی ہوئی یہ تقریبا تین ہزار سال کی تو اس کی معلوم تاریخ ہے جو معلوم ہے اس سے پہلے کیا ہے وہ نہیں پتا ابھی تاریخ میں موجود نہیں ہے ممکن ہے ہو ممکن ہے ہو اور ادرک کی تاریخ میں ہے وہ تقریبا جو تاریخ لکھی گئی ہے وہ پانچ ہزار سال پرانی ہے یہ تو جڑ ہے نا ایک یہ جڑ ہے یہ جڑ ہے اور لحسن ایک سبزی ہے لحسن سبزی کہ ستے ہیں کہ نا کی ستے ہیں کہ سبزی کی دکان میں ملا کہتے ہیں ناIS گر اور جنجر آپ کہتے ہیں اس کو انگلوش میں بے شمار آپ کو مخر زبان کے مختلف انہوں نے نام رکھے ہیں جب اس کو بھی آپ حرب کہیں گے یقین ان یہ حرب یہ بھی حرب دیکھیں اب دو چیزیں ڈیفرنٹ ہیں دیکھیں جب ایک چھوٹی سی بحث ہے بحث یہ ہے کہ مسالہ کیسے لکھنا چاہیے کیسے لکھنا چاہیے ایک تو مسالہ بہت سارے لوگ لکھتے ہیں مین شین علف لام اور مسالہ کچھ لوگ لکھتے ہیں مین سواد علف لام ہے اور یہ مسالہ میرے اسداد محترم نے حکیم مسالہ مذرمی صاحب نے کہا کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ مسالہ کیسے لکھنا چاہیے تو نے نے کہا دیکھو مسالہ کی دو قسمیں ایک تو مسالہ وہ ہے جو سل پر پیسے آجاتا ہے ہماری نئی نسل کو تسلقہ بھی نہیں پتا مجھے پتا ہے میں نے پرانی نسل گا ہے نئی نسل گا ہے نمجھے آپ کو کیا لگتا ہے میں کوئی دینیسوں کی کوئر کیوں ایسی بات نہیں ہے اپنے اپنے گھر کی بات ہے اب آج بھی لوگوں کے گھروں میرے گھر میں موجود نہیں لیکن میں نے اپنی نانی کے گھر ضرور دیکھتا ہے نانیوں گھری رہتی کی بچاری ہمارے گھر نہیں آئے کون اوپر چڑھایا ہے دوسری منزل پر لوگ یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں پرانے گھروں میں ایسی چیز ہے ٹھیک ہے مذہب یہ کہ سو کلو کا جو ہے وہ فریج چڑھ سکتا ہے اور تین کلو کی سل نہیں چڑھ سکتی پرائیورٹیز اجدیا کی ٹھیک ہے اصل بات یہ ہے کہ سل پر پیسی جانے والی چیز مسالہ ہے اور سل کی مناسبت سے اس کو میم سین علف اور لام ہے لکھنا چاہیے مسالہ آچھا جو چیز آپ سل پر پیسیں گے اس کو جب آپ لکھیں گے تو میم سین مسالہ ہے وہ ٹھیک ہے لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انڈینز جو گوشت کھاتے تھے اس کے ساتھ جو چیزیں ہوتی تھی وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی کیا ہوتی تھی انڈینز جو گوشت کھاتے تھے انڈینز جو پرانے انڈین وہ گوشت کھاتے تھے اس کے بعد جب عربز آئے تقریبا ہزار جارہ سال سال پہلے تو عربز جو ہیں وہ اس گوشت کے کچھ مسلح لائے اصلاح کرنے والی چیزیں لائے وہ اس کے اندر کالیمش بھی ڈالتے تھے وہ داچینی بھی ڈالتے تھے اور وہ ادرک اور لہسن کا انہوں نے روا جہاں فروغ دیا اور اس سے ان کے تبدیلی بھی آئی اس سے تبدیلی آئی گوشت کے اندر تبدیلی آئی گوشت کے ٹیسٹ میں بھی اور گوشت کے حضم ہونے کے نظام میں بھی چنانچہ جو مسلح ہے اس کی جمع مسالح ہے لہذا مسالح ہے لفظ مسالح نہیں ہے ٹیکنیکلی یہ لفظ ہے یہ مسالح ہے مسالح اتنی دیر سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی کہاں سے تعمید شروع ہوئی کیسے لیکنے اور اب جا کر اس کا پرونانسیشن ہمیں صحیح بتایا گا کہ مسالح ہے مسالح ہے لیکن اب یہ زبان پہ ہی نہیں چڑھے گا نہیں چڑھے گا اب ہمیں عادت ہوگی ہے مسالح بولنے کی بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں غلط العام ہیں عوام کہتے ہیں اکی سب ایکسپٹ کرتے ہیں کوئی مسالح نہیں ہے لیکن میں سب میں ٹیکنیکلی بات کر رہا ہوں کہ اس کا جو اصل ورڈ ہے اس لیے کہ اسلاح کرنے والی چیزیں اب اگر آپ اس لفظ کو اس طرح سمجھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا کام ہوا ہے اور کس طرح کھانے کے معاملات کو ہم نے بہتر کیا ہے اور کھانے کے لیے ہمیں جن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے ہم نے اس کو کیسے پورا کیا اور آپ یہ دیکھیں نا کہ کچھ خاص ایسی اگر ہم اپنے ایشن ڈشیز کی بات کریں آپ پاکسانی کزین کی بات کریں تو کتنے کھانے ایسے ہیں کہ اگر آپ کے لحسن یاد رکھ نہ ہو تو آپ کہتے ہیں وہ کھانا ہی نہیں بننا کیونکہ وہ بننی نہیں سکتا ان کے بغیر جتنے بھی ہماری مین ڈشیز ہیں آپ نہاری کی یا آپ جو ہے ایون ڈال کی بھی بات کر لیں جب آپ ڈال میں بھی سوکال تڑکہ یا بھگار لگاتے ہیں تو جب تک آپ اس کے لحسن نہ ہو تو وہ زیرے کے بغیر میں وہ خوشبو ہی نہیں آتی میری درخواست یہ ہے کہ اگر اس لحسن کی تہہ کو پہنچ جائیں تو آپ کو بہت ساری اچھی لگنے لگیں گی پہلی بات اسے پھر روایت کی بات کریں ہم ادرک کی بات کریں روایت یہ ہے کہ کوئی بھی حلیم کھانا آپ کھائیں گے آپ کو ادرک کی ضرورت پڑے گی لوگ کہتے ہیں کہ پائے نہیں کھانے چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ نہاری نہیں کھانے چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ حلیم نہیں کھانی چاہیے وہ کبھی میرے پاس آ جائیں اس کی حلیم گریجن سے تمام چیزوں میں بحث کرنے میں ایک ایک چیز کو آپ کو ارینج کر کے دے دوں گا کہ کیوں کھانی چاہیے وہ الگ بات ہے خیر آج جو ہم بات کریں وہ ہے کرنے ادرک اچھا یہ ادرک کی جو آپ بات کریں ہم ادرک کو سپرنکل کرتے ہیں جس طرح ہم حلیم کے اوپر یا آپ نے پائے کی بات کی یا نہاری پر لوگ اوپر ڈال کر کھاتے ہیں لیکن لہسن کو ہم اس طرح نہیں کھاتے لہسن کو ہم کھانے میں شامل کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں دونوں حازمے کے لئے تو دونوں بہتر ہیں اصل میں لہسن کی پہلے اگر ہم بات کریں تو لہسن کے اندر جو سب سے اچھا جز ہے اس کا نام ہے الیسن اور الیسن کی سمیل اگر ختم ہو جائے تو اس کی کولیسٹرول کم کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں لوگوں تک پہچھانا چاہ رہا ہوں اچھا الیسن وہ جو اس کے اندر جو آپ الیسن پایا جاتے ہیں لیسن میں اگر وہ ختم ہو جائے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا ہو جاتا ہے کولیسٹرول کم کرنے کی صلاحیت لیسن کی ختم ہو جائے گی اوکی رائٹ اب اگر لیسن کی صلاحیت کو باقی رکھنا ہے جو آپ دوا کے طور پر ایک ہرپ کے طور پر اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو لیسن کو ہمیشہ الہدان رکھنا چاہیے ہماری ایک روائد بننی ہے ادرک لیسن کا پیس بنایا اوکی اندر پریزن ریٹی ڈال لیا ڈال کے فریزن میں لگ دیا جتنی ضرورت ہی نکالا ہے استعمال کے لیا یہ دراصل ادرک اور لیسن کے ساتھ ظلم ہے لیکن ابھی بھی بہت سارے گھروں میں ایون میرے گھر سمیت ایسا ہے کہ لیسن ایڈرک کا پیس نہیں بنایا جاتا فورن فریش اس کو کرش کر کے ڈالا جاتا ہے ایسے بھی سلام ہیں ایسے عورتوں کو جو گھروں میں ہوتی ہیں میں ان کی بات نہیں کری کام کرنے والوں کی تو مجبوری ہوتی ہے جو آج بھی جا کے مارٹ سے جنجر گارلک کا پیسٹ جو ہے وہ لے کر آتی ہیں یہ تو بری بری بات نہیں ہے یہ تو آپ نائنصافی کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ یقیناً اور وہ خواتین جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کام بھی کرتی ہیں ہاؤس جاب بھی کرتی ہیں اس طرح آفس جاب بھی کرتی ہیں ان کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ وہ لیسن کو الگ استعمال کریں ایک منٹ اپنی زندگی کا زیادہ دیں کیا کہ ہسپتال میں بیٹھ کر کے لائن میں لگ کر کے لوگوں کا علاج نہ کرانا پڑے ہاں اگزیکٹل کہتے ہیں کہ جو آپ لیسن کی بات کر رہے تھے یہ باڈی میں کینسل پیدا کرنے والے جو آپ کے اندر جو قوت ہوتی ہے اس کو بھی مارتا ہے اگر آپ لیسن کا مسلسل استعمال کریں ایسی ہے ایسا لیسن جو ہے وہ ہمارے جسم میں جو کینسر کے اگینسٹ ایمینٹی ہے اس کو ڈیولپ کرتا ہے اور لیسن جو ہے کیونکہ ہمارے جگر کے افعال کو ٹھیک کرتا ہے کولسٹور کی منجمنٹ بہتر کرتا ہے لہذا پلیز لیسن کو ہمیشہ الادہ استعمال کیلئے لیسن کو فریش چاپ کر کے اپنے کھانے میں ڈالیے اس سے بہت اچھا ہوگا دوسری بات جو آپ نے فرمائی تھی ابھی وہ یہ کہ ہم بگھار لگاتے ہیں اچھا بگھار لگاتے وقت ہم لوگ لیسن کو اتنا جلا دیتے ہیں کہ وہ بلکل کرسپ ہو جاتا ہم کرسپ ہوئے بغیر اس کو بگھار مانتے ہی نہیں اس کو کرسپ نہ ہونے دیجئے اس سے پہلے اس کو نکال کر کہ آپ بگھار لگائیے تو آپ ایلیسن کی مقدار کو حاصل کر دیتے اچھا مطلب کہہ رہے ہلکا سا گولڈن براؤن نوز کے خوشبو آنے لگے اور اس وقت آپ اس کو نکالیں اس کو جلانا نہیں ہے جلا لیتے ہیں نا کچھ لوگ جلا لیتے ہیں ہم اس کرسپ کرنے کے چکر میں جلا دیتے ہیں اچھا اب اس طرح اگر بگھار لیسن کا لگائی رہا ہے تو لیسن ایک دوا ہے اور لیسن نہ صرف یہ کہ ہمارے کولیسٹرول لیول کو منیج کرتی ہے بلکہ ہمارے لیور کے فانکشنز کو بہتر کرتی ہے آپ یہ دیکھ کر لیے کہ لیور کا فانکشن کا بہتر ہو گیا تو آپ پتہ نہیں کتنی بیماریوں سے اپنے دسمی ایمیونٹی کو ڈیوڈ اپ کر لیے میں لیسن کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھ رہی تھی تو وہاں لکھا تھا کہ اگر لیسن آپ کو سونے کے بھاؤ بھی ملے تو بھی آپ خریدیں اور اس کا استعمال کریں تو یہ جملہ کتنا بڑا ہے آپ سوچیں کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر سونے کے بھاؤ بھی یہ چیز ملتی ہے تو آپ اسے خریدیں لیکن ہمارے ہیں بڑی عام سے آپ کو جگہوں پہ عام سبزی والے سے آپ کو یہ مل جاتی ہے آخر اس میں ایسی کیا چیز چھوپی ہے جو اس کے لیے اتنی بڑی بات کہیں گے اس پر بھی بات کریں گے اپٹر دس بریک میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان سلام پاکستان آپ ساتھ کو شاملیت کہتے ہیں عبدالغفار آوا سب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم بات کرے ہیں لہسن اور ادرک کے حوالے سے اچھا بچے بڑا چڑھتے ہیں ان چیزوں سے کیا ہے ممہ ہر چیز میں آپ لہسن ادرک ڈال دیتی ہیں اور اگر آپ نے میرے کھانے کے اوپر ڈالا تو میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا لیکن جب آپ سمجھدار ہونے لگتے ہیں اور آپ کو ان کے فائدے پتا چلنے لگتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ان سے تو مجھے دوستی کرنی پڑ اب میری ادرک سے بڑی اچھی دوستی ہوگی لہسن سے ابھی بھی میری تھوڑی سی نارازگی رہتی ہے بات ادرک is really good اصل میں اگر گوشت کھانا ہے اور آپ لہسن کا پیسٹ اپتدا میں ڈالتے ہیں وہ ہلکا سا اس کے اوپر جم جاتا ہے گوشت کے اوپر تو گوشت کا ٹیسٹ ڈیولا پڑا نمبر ایک جنجر ادرک ادرک بنیادی طور پر جو جڑ ہے یہ ہمارے گھر میں یا مٹی کے اندر یہ پھیلتی ہے ایک زمانے میں ادرک جب بہت کم ملتی تھی اور بہت دنوں کو جانا پڑتا تھا بازار اور گھر میں استعمال نہیں ہوتی تھی اور ضرورت ہوتی تھی تو لوگ یہ کرتے تھے کہ گملا اور گمڑے کی مٹی کے بیچ میں ادرک ڈال جاتے تھے ادرک محفوظ ہوگا ادرک کے اندر دو تین چیزیں بڑی امپورٹن ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ جنجر کے اندر جنجرین ہوتی ہے ایک ایسا انصر جو ہمارے جسم کے کینسر کے اگینس ہمارے جسم کی مدد کرتا ہے اوکے ادرک کے اندر جو دوسرا جز ہے وہ ہے ہمارے حضم کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے میدے میں جو انزائنز پیدا ہوتے ہیں انزائنز کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے اور تیسری بات یہ کہ ادرک میں جو بہت امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے حلق میں جمعے بلغم کو نکالنے کے صلاحیت رکھتی ہے ہاں ہماری زبان کی بھی صفائی کرتا ہے اگر ہم اس کا استعمال کریں میں ایک پروگرام میں میں نے جب یہ بات کی جو بہت مشہور خاتونیں گلوکارا ہیں وہ مجھ سے کہنے لگی کہ جب ہم کرنے میں اس کی پریکٹس کرتے تھے تو ہمیں ایک انچ بائی ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا رکھا ہوتا تھا اس میں گرم پانی ڈالتے تھے شہد ڈالتے تھے اور وہ ہم سے کہا جاتا تھا کہ اسٹیٹ پر جانے سے پہلے یہ پیو اور اسٹیٹ پر چلی بارے کینکہ آپ کی گلے کو بلکل سکتیadoorthycz رکالہ گلے کو اتنا کلین کرتا ہے کہ اگر گا رہے ہوں ہے کینکہ آپ پوسٹللل ڈرپنگ کے حوالے سے ہمارے ہلق میں ہونے والی ہر خرابی کو کتور کر سکتا ہے لیکن کچھئے چیز ہیں بہت衣 آم سے داموں مل بھی جاتے ہیں شاید مل ہیں ایک پر ایک اور بڑا خاص پروبلم ہے جو اس وقت بہت زیادہ ہے وزن کمل کرنے کے حوالے سے اس حوالے سے بھی یہ دونوں چیزیں بڑی کارامت ثابت ہوتی ہیں بہت helpful ہوتی ہیں لیکن the point is کہ آپ کس چیز کا استعمال کیسے کریں گے کہ وہ آپ کے اس ایشو کو solve کر سکے لیکن آپ آج جو چاندہ بھی بتا رہے ہیں ہمیں ادرک کے حوالے سے ادرک کی چاہے یا جو بھی چیز ہے تو وزن کم کرنے کے حوالے سے اگر میں ان دونوں چیزوں کا استعمال آپ سے پوچھے تو وہ کیسے کرنا ہوگا دیکھیں وزن بڑھنے کی بنیانی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میٹابولک ریٹ کا کم ہو جانا کھانا حضم نہیں ہوتا کھانا بہت دیر تک میدے میں رہتا ہے جس کی وجہ سے وزن بڑھتا ہے یہ ادرک کا مستلسل استعمال ہمارے میٹابولک ریٹ کو بہتر کر دیتا ہے لہذا جسم خود بخود کم ہونا شروع جاتا ہے وہ لوگ جس آج ہم جس جوشاندے کی بات کر رہے ہیں اس کے ملٹیپل ہم حقائد کوشش کریں گے بتانے کی کہ اگر ہم اس جوشاندے کو استعمال کر رہے ہیں تو ہم کہاں کہاں فائدے حاصل کر سکتے ہیں اور کس کس طرح ہم اپنے مینجمنٹ آف فوڈ کرنے کے بعد ہم اپنے جسم کے نظاموں کو بہتر کر سکتے ہیں پہری بات دوسری بات یہ کہ اگر ہم جسم کا نظام بہتر کرتے ہیں انزائمز کی سٹیمولیشن بہتر کرتے ہیں تو آٹومیٹکل ہم وزن اپنا کم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں آرائی جناب لیسن کے لئے ایک اور بھی چیز کہا جاتی ہے کہ یہ ایک نیشنل انٹی بائیوٹیک ہے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو ایسی جو ہے وہ آپ ایمیونٹی جس کے آپ ابھی آگا سا بات کر رہے تھے بے شمار فائدے ہیں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو آج اسی لئے ہم نے بھی سوچا کہ ان دونوں ٹاپکس کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جا سکے لیکن سب کچھ لوگوں کو کہا جاتے ہیں کہ آپ لیسن کے جو جویں ہیں اچھا اس میں آج کل آپ نے دیکھا ہو گاہ کے سبزی والی کے پاس ایک موٹا بڑا زبردست سا لیسن ہوتا ہے جس کو دیکھ کے آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے اور ایک بچارہ جو ہے وہ چھوٹے سے اس کے جو ہے وہ جوے ہوتے ہیں چھوٹا چھوٹا سا باریک سا بری حالت ہوتی ہے اس کی سائٹ پر کہیں رکھا ہوتا ہے اس کو دیسی لیسن کرتے ہیں اور ایک جو ہے یہ ہے ان دونوں میں اب چوئیس کی بات آئے گی تو میں تو وہ دیکھوں گی نا جو اچھا ہے خوبصورت لگ رہا ہے فریش لگ رہا ہے اور ایک جو ہے اس کا حال برا ہے تو میں کون سا چوئیس کروں لیسن اس میں سے ایک سبزی کی دکان پر بہت خوبصورت سے بڑے بڑے سے قدو رکھے ہوئے ہیں لوکی قدو ٹھیک ہے اور اس کے ہی دکان پر دوسری سائٹ پر چھوٹے چھوٹے سے مریل سے وہی چیز رکھی ہوئی ہے یہ جو ہے وہ ایک ڈالر کی ایک کلو ہے اور وہ پانچ ڈالر کی ایک کلو ہے اچھا جو خراب سی ہے جو خراب سی ہے وہ پانچ ڈالر کی ہے اورگینک ہوگی وہ اورگینک ہے آپ نے لفظ دیسی استعمال کیا ہے اس دیسی کو ذرا سا لوگوں کے لیے بدل دیجئے اس کو اورگینک لہسن کہیے پھر آپ کو اندازہ ہوگا اس کی قیمت کیا ہے وہ دیسی میں ہم تھوڑے سے وہ جاتے ہیں اچھا اب یہ اورگینک ورڈ جو ہے نا اس کے نام پر لوگوں نے لوگوں کو اتنا لوٹنا چروع کر دیا ہے اورگینک ملک اور اورگینک سبزیاں اور میں نے بقاعدہ جہاں پل پار اور پل اس پار کی بات کرتے ہیں وہاں بقاعدہ میں نے دیکھا ہے اب بڑا رواد شروع ہوا ہے اورگینک جو ہے وہ بیجیٹیبلز کا اور اس میں بڑی اچھی پاکنگ کر کے اور دیانا میکنگ منی وہ پیسے بنا رہے ہیں اورگینک سبزیوں کے نام پر جو چیز دیسی آپ کو شاید ہمارے یہاں پر بڑی آسانی سے مل جاتی ہے اور لوگوں نے بزنس بنا لیا ہے جو سٹینڈرز ہیں نا اس سٹینڈرز کو مینٹین کرنا پاکنے اورگینک کا بنیادی فرمولا کیا ہے ہاں بتائیے سبزی یا جو چیز اورگینک ہے اس کو اگانے اور اس کو بڑا کرنے کے لیے انسان کے ہاتھ کا بنایا ہوا کوئی کیمیکل یوز نہیں کیا گیا وہ اورگینک ہے سم دوسری بات یہ ہے اگر فرض کریں کہ اس کو بڑھانے کے لیے اب ہمارے یہاں جو ہے نا وہ اورگینک مرگیاں مل رہی ہیں جیسی مرگیاں مل رہی ہیں لیکن ان کو فیڈ وہی مل رہی ہے یہ کیا بات ہوئی کہاں سے آئی پھر اورگینک میری ترخواست یہ ہے کہ اورگینک اب جس لیسن کے آپ بات کر رہی گے نا مرگ اللہ صاحب چھوٹا ہوا وہ اورگینک لیسن ہے اور شاید سب سے زیادہ افادیت اسی میں اچھا اس کی وہ تیز بھی ہوگا اس کی خوشبو بھی الگ ہوگی اور وہ ویسے بھی آپ اس کو تیز بھی کریں گے تو آپ کو وہ بڑا موٹا لیسن ہے وہ عجیب بے ضرر سا ہے اس کی خوشبو بھی نہیں ہے اس کو آپ نے اگر بھگار بھی لگانا ہے تو وہ بہت دیر بعد اس کی خوشبو آتی ہے لیکن وہ چھوٹا لیسن جو ہے اس کو آپ ہاتھ میں بھی اگر آپ اس کو ملیں تو اس کا آئل آپ فیل کریں گے آپ یقین کریں کہ آپ ہاتھ کی بات کریں چھلا ہوا بیشتے ہیں کیوں بیشتے ہیں اچھا اس چھلے ہوئے کو تھوڑا سا سمیل کیجئے اس کے اندر لیسن کی خوشبو کمیں اور مٹی کے تیل کی خوشبو جالا ہے اسے اس کو اس طرح چھیلتے ہیں ویسے پھر نہیں لینا چاہیے آپ خود چھیلیں اس کو آپ چھلا ہوا نہ لیں آپ لے کر آئیں دیسی لیسن لے کر آئیں اور گیا نکلائیں اور اس کو گھر میں چھیلیں اور بجائے بڑے والے بیس چھوٹے والے بیس استعمال کریں چھوٹے والے بیس استعمال کریں قوانٹیٹی وائز شاید وہ ٹین یا ٹوینٹی پرشنٹ ہوں گے لیکن اس کی افادیت افادیت زیادہ ہوگی چھوٹے والے چھلنے میں لوگوں کو مشکل پریشانی ہوتی ہوگی اس لئے وہ بڑے کی چوائس کر لیتا ہوں ہم یہاں بات کریں گے جو صحیح بات ہے چھوٹے والے لیسن ہے وہ بیسکلی زیادہ فائدہ مند ہے ادرق میں بھی ایسا ہی ہے ایک بڑی فریش ہوتی ہے اور ایک بچاری کم زور پاک کراچی میں بات کر رہا ہوں میں اس معاملے میں بڑے مطمئن ہو کر بات کر رہا ہوں کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ ادرق بھی ہے وہ بڑی پھولی پھولی سی بڑی نرم سی ہوتی تھی اب ادرق تھوڑی سی کم نرم ہے اور تھوڑی سی ہارڈ ہے اور بہت کم موٹی ہے کیوں ہیں؟ ہوتا یہ تھا کہ ادرق بزار سے جب آتی تھی وہاں سے ارمپورٹ ہوتی تھی یا پاکستان میں آتی تھی تو اس کو بڑے بڑے ڈرمز میں ڈال دیتے تھے اس کے اندر پانی اور رنگ کارٹ ڈال دیتے تھے اچھا رنگ کارٹ کا ایک اصول ہے وہ ادرق جو ہے وہ رنگ کارٹ کو پیتی ہے پانی کے ساتھ ساتھ وہ پھولتی جاتی ہے تو جو پانچ کلو ہوتی تھی وہ ساتھ کلو خود بغض ہو جاتی تھی واپ 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 کتنا دماغ ہے ہم لوگوں کے پاس اس کیا بات ہے آپ لوگوں کی اب جو ہے وہ سبزی منڈی کے اورگنائزرز نے یہ پابندی لگا دیئے کہ اگر کسی بھی دکاندار کے پاس رنگ کارٹ کے ساتھ ادرق پائی گئی تو اس کا لائسنس کینسل کر دیں گے اور انہیں ایسا کیا اب کراچی کی سبزی منڈی میں رنگ کارٹ والی ادرق نہیں بھی چلو یہ تو شکر ہے آپ کے اچھوڑی سے بھیجتا ہو ون ون ٹو پرسنٹ اوکے لیکن نائنٹی پرسنٹ رہنا اب رنگ کارٹ والی ادرق نہیں بھیتی اور ادرق جو ہے وہ کمپیرٹی بہت اچھو اچھا اب اگر میں تھوڑی سی سوالے سے بات کروں کہ ہر چیز جو ہے جس طرح آغا صاحب نے ایک ورڈ ان کے لئے استعمال کر دیا میں نے کہا کہ یہ سبزی ہے یہ جس طرح جڑ ہے ادرق یہ روٹس کی روٹس جیسی ہوتے تو آپ نے کہا نہیں یہ ہرب ہے یہ دوا کی صورت میں بھی استعمال کی جاتی ہے اس کے ملٹیپل فوائد ہیں لیکن کچھ چیزوں کی زیادتی ہے ان کا بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ آپ کو کسی پرابلم میں بھی مبتلا کر دیتا ہے جس طرح لہسن ہے کچھ لوگ صبح کہتے ہیں چاہے وہ کولیسٹرول کے لئے ہو بلڈ پیشو کو کنٹرول کرنے کے لئے ہو کہتے ہیں کہ یہ شگر کو بھی نورمل رکھتا ہے اگر آپ اس کا استعمال کریں بیسی پھاک لیتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو آپ کسی بریٹ کے پیس میں یا روٹی کے نیوالے میں رکھے کھائیں کیونکہ یہ ڈریکٹ جا کے آپ کے سٹمک پر لگتا ہے سو ووڑ ڈیو سیاز اب اس کا استعمال کیا ڈیلی کرنا چاہیے اور اگر کریں تو کیسے کریں ایک پہلے کولو شامل کر لیتے ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میں آپ کے سوڈیو میں آواز نہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جس طرح آپ نے فرمائے ہیں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بہت سارے لوگ لیسن صبح صبح نہار مکھا رہے ہوتے ہیں لیسن کے اندر لیسن کے ساتھ کچھ ایسیڈز ایسے ہیں جو اس مسلسل استعمال کے بعد آپ کے میدے میں خراش پیدا کرتے ہیں اور اسیڈیٹی پیدا کر کے اگر وہ زیادہ بڑھ گیا تو السل بن جائے گا لہذا وہ کمپیرٹیبلی زیادہ بہتر بات ہے کہ اگر آپ کسی بریڈ کے بیچ میں رکھ کر کھا رہے ہیں تو کمپیرٹیبلی کمپیرٹیبلی وہ بیٹر ہے لیکن اس سے بھی اس بات کا امکان ہے کہ کسی کے میدے میں اگر ہلکا سا بھی تو اس طرح کھانے سے بھی اس کے لیے مسائل بڑھ جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں مطلب اس کو پکائیں نا اور پیسز میں کٹ کر کے کھانے میں شامل کر لیں اس کو چھڑک لیں نا اوپر ایک نوالہ کھانے سے پہلے لے لیں کھانے کے درمیان میں لہسن کاٹ کر کے وہ روٹی کے بیٹ میں رکھ کر کے لہسن کھا لیں اس طرح کرنے ادروائز لہسن کو جب بھی آپ چاپ کر کے اپنے کھانے میں ڈالیں گے تو اس کے اثرات وہاں پر باقی رہیں گے اور باقی تمام چیزیں نیوٹرل ہو جائیں گی لیکن الہسن کبھی بھی نیوٹرل رہیں ہوگا اسلام علیکم ہلو ہلو آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہلو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون بات کر رہی ہے جی میں مستس تاریک کہہ جی مستس تاریک کہہ مجھے آگر صاحب سے بات کرنے تھی جی اسلام علیکم مجھے نا آگا صاحب میرے نا گلے میں بہت زیادہ تکلیف ہے تقریباً چار مہینے ہوگے ہیں میں نے مختلف ڈاکٹروں کو دکھایا ہے کوئی بھی میری بیماری ڈائیگنوز نہیں کر رہا کہ کیا مسئلہ ہے گلے میں سے گلٹیاں سے اوپر سے نہیں محسوس ہوتی ہیں ہاتھ لگانے سے نہیں لیکن مجھے گلے کے اندر اور سائیڈ پہ لیفت سائیڈ پہ ایک گلٹی سے محسوس ہے جو مو بھی کرتی ہے کبھی 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 سو جاتے ہیں درد بھی ہوتی اس میں تو وہ کہتے میں شاید وہ کسی وجہ سے انفیکشن کی وجہ سے لینف نوٹ جیسے ہوتے ہیں وہ سوچ گئے ہیں لیکن کوئی بھی یعنی کہ کسی دوائی سے مجھے آرام نہیں آرہا پانچ فا مہینہ مجھے لگا ویا یہ اور یہ مجھے میڈیسن کھانے کی وجہ سے ہوا تھا آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں گجا مالا سے بات کر رہی ہوں اچھا ٹھیک ہے میں بیاز کرتا ہوں اور میں کیا اس کے لیے ٹیسٹ کیا کروا ہوں گرائے مہربانی مجھے بتائیں کس سے یہ دائیگنز ہوگی کیا کس چیز ٹھیک ہے مسیس تارک آپ سکرین کے سامنے آجائے ہی اپنی ٹی وی سکرین کے ہم آنے آر ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں لینف نوڈ بنیادی طرح لیمفوائٹی گلائنڈز کا ہمارے جسم میں پورے جسم میں ایک نظام ہے جو قوت مدافعت کو کمپیرکٹری اپلائی کرتا ہے اگر لینف نوڈ پھول رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لینف نوڈ پھول رہی ہے جو لینف نوڈ پھول رہی ہے یہ گجنوالا میں رہتی ہے اگلی جمعہ ہفتے کو انتی اس تیس کو میں لاہور میں ہوں اگر وہ ایک مطلب آ کر مجھے چیک کروانے تو میں انشاءاللہ طرح ہم کو کمپیرٹری زیادہ بہتر جواب دے دوں گا کل ایڈرس چاہیے تو وہ نیک پہ مل جائے گا اچھا صرف ایک سوال ان کا کہ اگر کوئی ٹیسٹ ایسا ہے تو وہ ٹیسٹ کروا کے آپ کے پاس آ جائیں دیکھیں عام طور پر جس کا ٹیسٹ ہے وہ سی پی اینڈ ای ایس آر ہے سی پی اگر آپ کو اس میں کمپیرٹری ہمیں انڈیکیشن مل جاتی ای ایس آر بیوپسی کرنی پڑے گی اور وہ کیسے ہوگی کس طرح ہوگی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ہماری یہاں پر ایک بڑی بلسیوت ہے کہ ہم نے بیوپسی کو کینسر کے ساتھ بیکٹ کر لیا ہے یہ بلکل غلط بات ہے بیوپسی is just a test صرف تیسٹ ہو اور یہ ہم نے ویسے یہاں بات کی کسی سپیسیفکلی آپ کے لیے نہیں تھی آپ کے وہ بھی یہی کہا جا رہے کہ سی پی این ای 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 س آر کا جو تیسٹ ہے وہ آپ کروا لیجے انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی سیچویشن ہوگی وہ آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان سلام پاکستان ناظرین آپ سب کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں عبدالغفار آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم جو ہے وہ بات کر رہے تھے لحسن ادرک کے فوائد کے حوالے سے کہ یہ کتنا فائدہ مند ہے اس کو ہم اپنے گھروں میں اپنے کھانوں میں تو اس کی جو چائے ہے جو اس کے کعویٰ ہے اس کے اندر آپ لیمو ڈالیں گے تو آپ کی سینے کی جلن اور حضم نظام بہت بہتر ہو جائے گا تو میں نے اس میں لیمو کا استعمال بہت ضروری ہے یہ لیمو کا استعمال تو ہم اس میں کریں گے ہی جب ہم اس کو نکالیں گے لیکن اس میں اب دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ یہ کہ اگر آپ سینے کی جلن کے لیے کسی دعوت سے آئے ہیں اور پیٹ میں بھاری پن ہو رہا ہے اور بھاری پن کو کم کریں گے استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس میں آپ ڈالیے شہد یہ شہد حضم کے نظام کو بہتر کر دے گا سینے کی جلن کو بہتر کر دے گا اور شہد کا استعمال اس کے ساتھ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا لیکن اگر فرض کریں کہ اس کا استعمال آپ بچوں میں کر رہے ہیں جن کو خانسی ہے سینے میں بلغم بہت زیادہ ہے ان لوگوں کے لیے ایک چھٹکیس کے اندر کالا نمک کا استعمال کیلئے کالا نمک ان کے بلغم کو اکھار دے گا اور ایک چھوٹی سی وامٹ ہو کر کے بلغم پورا کا پورا نکل جائے گا وہ والی کیفیت جا فرما ر ہے جس میں پسلیاں چلتی ہیں اس کے اندر یہ بچوں کو بہت فائدہ مند ہوگا ہے ایک مین انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے آپ کا ادرک اور اس میں پھر آپ نے اپنی جو دوسرے انگریڈینٹ ہے وہ آپ چینج کرتے رہیں گے تو اس کا پرپوس چینج ہوتا رہی ہے پرپوس چینج ہوتا رہی ہے آپ نے کہا کہ اگر نظام حضم کے لیے کھانے کو حضم کرنے کے لیے آپ نے کھانا ہے تو آپ ادرک بوائل کر کے اس میں شہد اور لیمن ایٹ کریں گے اور اگر آپ بچوں کو دے رہے ہیں ان کی پسلیاں چل رہی ہیں یا ان کو نزلہ زکام ہے تو اس میں آپ ادرک کو بوائل کر کے اس کے اندر آپ یہ ہمارے پاس کالا نمک موجود ہے یہ بہت مزکا ہوتا ہے یہ آپ اس کو ویسے بھی فروٹس کے اوپر بھی اگر ڈالتے ہیں تو پھر یہ حضم کے لیے بہتر ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو ایٹ کرنا ہے بہت زیادہ ہیں یا آگر سب تھوڑا سا کتنا ایک چھٹکی ایک چھٹکی جو ہے وہ آپ نے یہاں پہتر آجی آپ اس کو رام سے نکال دیجیں یہ ہمیں اس کو مانج کر لیا ہے اور یہ ہے وہ ادرک جس کی ہم تعریفیں کر رہے تھے جو بڑی اس وقت زبردستی شکل میں موجود ہے اور یہ تو ڈیفنیٹلی دیسی لہسن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو وہ والا لہسن ہے جس کی کوئی خوشبو بھی نہیں ہے آپ دیکھیں آپ یہ میں برائی نہیں کر رہی اس کی میں آپ کو سچ بات بتا رہی ہوں ابھی اگر نیکس ٹائم موقع ملا تو آپ کو دیسی لہسن بھی لا کے دکھائیں گے اور کہتے ہیں کہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے آپ اس کو آرام سے اس طرح چھیلیں اور وہ خواتین جن کے ناخن جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں ن ایک ناخن بڑھاتے ہیں ہم بڑے شوق سے ایک ناخن ٹوٹ جاتا ہے باقی بھی کاٹنے پڑتے ہیں تو آپ اگر اس کو اس طرح ملے نا اپنے ناخنوں پر تو یہ آپ کی ناخنوں کو سٹرونگ کرتا ہے لہسن یہ بھی ایک فائدہ ہے تو میں نے کہا میں یہ بھی بتا دیتی ہوں تو یہ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے شہد ایک چمس شہد ہم نے اس میں ایڈ کر دیا زبردہ اور شگر ہے اگر کسی کو تو پھر کیا گئے تو بھی آدھا چمس شہد یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے سینے کی جلن کے لیے رات کو ہیوی آپ کا سینہ ہو رہا ہے اس کے لیے اگر آپ نے رات کو کہیں پر بوفے میں کہیں شہدی میں کھانے چاہیے ہیں آپ کا اتنی دعوت ہے اور بوفے کیوں یاد آ رہا ہے مجھے یہ سکتا ہے مجھے یاد ہے کہ پچھلی متعلقہ میں بہت سارے کھانوں کی بات کر لیا تھا تو آپ نے بوفے کا لذ石 ٹرمائل کیئے تھا وہ مجھے یاد ہے اس میں اگر فرض کریں کہ کوئی اور چیز ایڈ کرنی ہے تو بس تھوڑا سا کالا نمک یہ اتنا سا کالا نمک یہ میں نے ایڈ کر لیا اب یہ بہترین دوا بن گئی بلغم کے لیے سینے کی جلن کے لیے ایک بہت اچھی سی دوا بن گئی اس کی خوشبو اتنی اچھی ہے کہ ویسی آپ کو اگر تھوڑا سا کہتے ہیں وہ ناک بند ہوتا ہے آپ جو شاندہ پیتے ہیں اس کی وجہ خوشبو آری ہوتا ہے اس سے ہی آپ کا ناک جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ایک جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں میں نے سوچا کہ ایک چھوٹ حصہ ایک ٹوٹکا میں اور بتا دوں مارننگ سکنس ہمارے ہاں عام طور پر ان پریننٹ خواتین میں ہوتی ہے جو ظاہر ہے جو پریننٹ ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہی ہے اگر فرض کریں کہ اس کے اقلاع چاہیں تو یہ لیمون کے دو پیس کر لیجئے اس میں کالا نمک رکھئے اور ایک میں شہ رکھئے اور ایکbucks کے دورئے موجود ہے آپ نے بلا کہا کالا نمک اور چینم کالا نمک اور چینم دو پیسے گے اس کے بیجوں کو nکال لیجئے اب اس کے بعد چھوٹا بائی میں یہ نہیں ، اور چھوٹا بائی میں کچھ وہاں میں وہیے کرسا ہوں اور یہیے چینی میں کھٹیا اور تو اس ہے یہ دوا بن گئی ایک مرتبہ اسکور چاٹی ہے پھر اس کو چاٹی ہے پھر اس کو چاٹی ہے تھوڑی دیت پانچ ساتھ منٹ ویٹ کیجئے اس کے بعد اسی عمل کو دوبارہ کر لیجئے جو مارننگ سکنس کے ساتھ وومنٹنگ اور بدھرمی کے شکاہ ہے تو پیٹ میں بھاری پن ان خواتین کے وراتا ہے جو ارلی پیگنسی پیریڈ میں ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بہت اچھی دور ہے کیا بات ہے زبردستو یہ آپ کو کرنا ہے تو اس سے جو ہے وہ آپ کا جو پرابلم ہے وہ یقیناً سولف ہو جائے گا اچھا آپ سب یہ بتائیں کہ یہ لیسن بھی یہاں موجود ہے تو اس کا بھی آپ کچھ ہمیں بتا رہے ہیں جو شاندہ تو ادرک کا ہم نے بتا دیا آپ نے لیسن کے بعد لیسن میں نے جو ارس کی تھی نا کہ کھانا کھانے کے درمیان میں ایک نوالہ لے لیں اس کے چھوٹے چھوٹے سے سلائس کریں اگر دیس ہی ہو تو زیادہ اچھا ہے سلائس کریں اور وہ اس ایک نوالے کے ساتھ بس کھا لیں تو اس سے آپ کے حضن کا نظام بہتر ہوگا کولیسٹرول کے جو پیشنٹس ہیں وہ اپنے کولیسٹرول کو کنٹرول کر پائیں گے اور اس کے ایلیسن سے آپ کے جسم میں بہت ساری کیمیکل چینجز آئیں گی نزلہ دکام خانسی بخار کے اگینس جو ریزیسٹنس لیول ہے اور ایک بات میں چلتے چلتے ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے یورپ میں تحقیق کیوی دوا اس ہمارے ملک کے لیے ہنڈیٹ پرسنٹ اپٹیکیبل نہیں ہیں کیا لندن کے پولوشن فری میں الرجی پر ریسرچ کیوئے میڈیسن ملتان میں گرد گرمی گدہ گورستان کے شہر میں اپلیکیبل ہو سکتی ہے خدا کے لیے ایک مرتبہ اس پر غور ضرور کیجئے ایک مرتبہ ضرور سوچی ہے کیا واقعی بہال کی تبدیلی غزہ کی تبدیلی ہمارے معاشرے کی تبدیلیاں کہیں پر ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں اگر ہوتی ہیں تو فریق اس پر ایک مرتبہ ضرور غور کیجئے اچھا یہ نا میں نے کچھ دیکھیں اب میں وہ بات کرنے جا رہی ہوں جو بڑی عام سی بات ہے اور ایسا ہوتا ہے جب ببائی امراض پھیل رہے ہوتے ہیں تب بھی کہتے ہیں کہ یہ جو لیسن ہے یہ بڑا فائدے بن ثابت ہوتا ہے اور کچھ لوگوں جو ہیں میں ایک پرانا ڈراما دیکھ رہی تھی اس میں وہ گاؤں وغیرہ کی کوئی کہانیاں سنائے تھے تو اس میں کیا کہتے تھے اس میں کہتے تھے جب اس طرح کے ببائی امراض پھیلتے ہیں تو ہم لیسن کا ہار بنا کے وہ بچوں کے گلے میں ڈال دیتے ہیں اور یہ آپ یقیناً کچھ لوگوں کو ہسی بھی آ رہی ہوگی کہ یہ کس طرح کی بات ہے بٹ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ان کو اس پر بھروسہ کتنا ہے کہ اگر ہم ایسا کر دیں گے تو اس سے جو وبائی امراض ہیں ہمارے گھر کے لوگ اس سے محفوظ ہو جائیں گے بھروسہ ایسے نہیں ہے لیکن اس کے تو یہ وہ والے دیسی لیسن کی بات ہوگی اس پر تو بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں آپ جو دیسی لیسن لے رہے ہیں اس کو بیچ میں سے کاٹ لیجئے ٹھیک ہے اس کو کٹے وے کو آپ جس طرح آپ فرماری ہیں کو ہار سا بنا کر کے دھاگہ پرو کر کے اس لیسن کو آپ گلے میں ڈال دیجئے اب اس کی میں ایک جملے میں سائنٹیفک ویلیو آپ کو ارز کروں کہ اس ایلیسن کی سمیل بیکٹیریا کو آپ کے قریب نہیں آنے دیتی بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ اس سے مر جاتے ہیں میں بیکٹیریا کی بات کر رہا ہوں پولوشن کی نہیں اگر بیکٹیریا سے ختم ہو گئے تو آپ اس مر سے محفوظ ہو جائیں گے اور وہ بیکٹیریا آپ کے قریب نہیں آئے گا یہ اس کی سائنٹیفک ویلیو ہے یہ عوام یعنی وہ گاؤں والی بات نہیں ہے یہ نانیوں والی دادیوں والی بات نہیں ہے یہ آج کی سائنس کی بات ہے کہ اگر لہسن کو اپنے قریب لکھا جائے آپ گلے میں ہار بچوں کا ڈال دی جائے تو یہ انفیکشن سے محفوظ ہوئے ہیں اگر نانی دادیوں کی بھی بات ہے تو بالکل ہے اس پر ہمیں کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ دیکھیں اگر ایسا ہوا اور ہم نے آج اس کے دور میں وہ چیزیں دیکھی تو ہم نے سوچا یہ ایسا انہوں نے کیوں کیا ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کا ایسا بھی فائدہ ہو سکتا ہے یا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان چیزوں پر آپ بلیف کر لیں اور اس کے بعد آپ صرف اسی طرف چلے جائیں باقی تمام دنیا کو چھوڑ دیں نہیں بٹھا جو چیزیں ہوئی ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو دیکھیں ضرور اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں نہیں سمجھ جاتی تو آپ ان کو چھوڑ دیں میں تو روایتوں کا آگ ہوں نانی دادیوں مالی بات ہے میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں آج بھی اپلیکیبل ہیں اگر ہم بہتر طور پر اس کو ڈیل کریں تو یہ آج بھی اپلیکیبل ہیں اس کو اگر ہم اپلائی کریں تو ہماری صحت بہتر ہو سکتی ہے ہماری روایتوں کے ساتھ ساتھ تمام چیزیں تو یہ ادرکہ جو شاندہ ہے اس سے میں ٹرائے کرتی ہوں کہ یہ کیسا بنایا ہے اور آپ لوگوں سے میں یہ کہوں گی کہ ہمارے ساتھ رہیے مجھے ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد انشاءاللہ انیس بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کچن کا سیگمنٹ بھی آپ دیکھیں گے لیکن آغا صاحب آپ کا بہت شکریہ تینکی سو مچ آپ آئے زبردستی آج آپ نے ہمیں چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے سلام پاکستان